اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلی بات یہ ہے کہ اس دن میں حاملہ عورت باہر نہیں نکلے گی اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ اگر وہ باہر آئی تو اس کے بچے کو کوئی جسمانی نقصان لاحق ہو جائے گا اور دوسری بات یہ کہ سورج گرہن کے دن سورج کی طرف نہیں دیکھا جائے گا اگر دیکھ لیا تو دیکھنے والے کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہے گی اور تیسری بات یہ کہ اس دن چورہ نہیں چلائیں گے اور چوتھی بات یہ کہ اس دن کھانا نہیں کھایا جائے گا حالانکہ یہ ساری کی ساری باتیں بے اصل ہیں قرآن و حدیث میں ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے تو اگر ہمیں یہ چیزیں پائی جاتی ہے تو ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے ہاں سورج کا گرہن ہونا چاند کا گرہن ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ یہ ظاہر فرماتا ہے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی سورج کو چاند کو روشنی دینے پر قادر ہے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی ان کو ماند کرنے اور ان کو بے نور کرنے پر بھی قادر ہے تو ہمیں اس دن میں وہ کام کرنے چاہیے جو ہمیں احادیث کے ذریعے سے بتلائے گئے ہیں چنانچہ سب سے پہلا کام یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع ہو جائیں اللہ تعالی کی طرف ہم پہلی فرصت میں متوجہ ہو جائیں اور دوسرا کام یہ کہ ہم دو رکعات نماز نفل جس کو صلاحة القصوف کہا جاتا ہے وہ ادا کریں اور تیسرا کام یہ کہ ہم دعاوں کا توبہ کا اور استغفار کا احتمام کریں اب یہ ہے کہ صلاحة القصوف کس طرح سے ادا کی جائے اس کا طریقہ کیا ہے تو اس کے لئے چند مسائل ہیں وہ بھی آپ سماعت فرما لیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ صلاحة القصوف کے لئے ازان و اقامت نہیں کہی جائیں گی اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صلاحة القصوف کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا زیادہ بہتر ہے ہاں اگر کوئی صورت نہیں بن رہی ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی یا آپ نماز میں شریک نہیں ہو سکے ہیں تو آپ تنہا بھی ادا کر سکتے ہیں جس طرح سے عورتیں تنہا ادا کریں گی اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ صلاحة القصوف میں قراءت لمبی کی جائے گی اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ قراءت بھی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں سرن کی جائے گی جہرن نہیں کی جائے گی امام صاحب کے یہاں جس طرح سے باقی اور دن کی نماز زہر میں عصر میں قراءت سرن ہوا کرتی ہے اسی طرح سے اس نماز میں بھی قراءت سرن ہی ہوگی اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس نماز کو لمبا کیا جائے گا اس کے رکو میں قراءت بھی لمبی ہوگی اس کے رکو بھی لمبے کیے جائیں اور اس میں سجود بھی لمبے کیے جائیں اور نماز سے فارغ ہو کر کے جب تک کہ سورج بانور نہ ہو جائے سورج کی ٹکیا روشن نہ ہو جائے اس وقت تک ہم دعاؤں میں مشغول رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک چیز ہم لوگوں میں یہ بھی پھیلی ہوئی ہے کہ سورج گرہن جس دن ہوگا تو کچھ مصیبتیں کچھ پریشانیاں لاحق ہو جائیں گی چنانچہ ہاتھ دیکھنے والوں اور اسی طرح سے کئی سارے عاملوں کے اس دن میں بڑے مزے آ جاتے ہیں کہ وہ ہاتھ دیکھ دیکھ کر کے بتانا شروع کرتے کہ آپ کا قرض اس دن میں ہٹ جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ساری کی ساری چیزیں بے اصل ہیں اس لیے کہ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے سورج ہو جاند ہو یا باقی اور تمان کی تمام مخلوقات یہ سب کی سب اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کے حکم کے بغیر آپ کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی تو دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس دن میں ہونے والی خرافات سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب ہی کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين